بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جمہور کشمیر میں بی جی پی کے لیڈر اور ہندو سادھو ملعون سطفال شرمہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقرس میں مستخانہ بیان نے پورے مقبوضہ جمہور کشمیر کو ہلا کر رکھ دیا ہے کشمیری عبام کرفیو بھارتی فوجی محاصرے اور دیگر قدغنوں کو توڑتے ہوئے دیوان آوار سڑکوں پر نکل آئے اور ملعون سادھو کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ کیا مسلمانوں کا قصہ نہ آگوایا جائے مسلمانوں کے سب کا اتحار نہ لیا جائے ہم سب کچھ برداشت کرنے والے ہیں اور ہم نے سب کچھ آج تک برداشت کیا ہے محمد رسول اللہ وآلہ وسلم کے مقدس لاموس کی بات آئی ہے اس پر کلام آیا ہے ہمیں سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے ہمارے لیے سب کچھ برداشت کرنے والے ہیں نبی کے نام پر مر مٹنا شہادت ہی شہادت ہے اگر اس بنیاد پر ہمیں جیل بھی ہو جائے تو رہدائی جیل میں رہنا پھر عبادت ہی عبادت اسلام اور مسلم دشمنی میں پاگل بیجپی رہنما اور ہندو پجاری نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فہنش اور توہین آمید زبان استعمال کی اور بیجپی کے انتہا پسندوں نے اس کے گستخانہ بیان کو سوشل میڈیا پر اپلود کیا اس بیان کے سامنے آتے ہی جمہو خطے مقبوضہ وادی اور دیگر علاقوں میں وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہریں پھوٹ پڑے جو ہنوز جاری ہیں اس کے لئے کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہئے یہ نہیں کہ اس کو دو دن اندر پلاو کھلا جائے اور اس کے بعد اس کو باہر چھوڑ دیا جائے ایسے آدمی کو کبھی نہیں بخشنا چاہئے جس نے کی پورے بیچارے میں پورے جمہو کچھنی میں پورے دنیا کے عالم میں اسلام میں ایک آگ لگا دی کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو گیا جس میں ایک خبیص ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت ہی گلیز الفاظ استعمال کر رہا ہے اسی بارے میں ہم پروڈیس کرنے آئے یہاں پر ہماری ڈیمان یہی گورنمنٹ سے ہے کہ اس کلپٹ کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ فیوچر میں کوئی ایسا سوچ بھی نہ سکے کیونکہ ہمیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی برداشت نہیں ہے بہت سوڑا ہٹ ہوئے من کر رہا ہے اپنا جگر پھاٹ دے مقبوضہ علاقے کی تمام سیاسی مذہبی اور دینی جماعتوں نے توہین رسالت کرنے والے معلوم پجاری کو سزا موت دینے کا مطالبہ کیا ہے توہین رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اور کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے مسلمان ہر بات پہ خاموش رہ سکتا ہے لیکن احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری برداشت سے باہر ہے ایسے درید دہن لوگوں کے خلاف پھاروائی ہونی چاہیے میرا اور میرے ساتھی علماء کا مطالبہ ہے کہ انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے کشمیری عوام سمجھتے ہیں کہ ہندو پجاری نے یقبیح اور گھنانا فیل مودی اور آر ایس ایس کی حکومت کی زیر سرپرستی کیا ہے اور اس کا مقصد مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک انتہائی نازیبہ اور ناشائستہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک گستاخ اور غلیظ انسان امام الانبیاء مفسن کائنات پیغمبر انسانیت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اخدس میں گستاخانہ جملے کہہ رہا ہے کس طرح کسی کو یہ جرت اور ہمت ہوتی ہے کہ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے ایک بات دوٹوں کا انداز میں میں اپنی اور پوری ملت اسلامیہ کی جانب سے واضح کر دینا چاہتا ہوں کوئی مسلمان ادنا سے ادنا بھی اور گناہگار سے گناہگار بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ربطی برابر گستاخی برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا تعلق اور آپ کی وابستگی ہی ہم سب کے لیے سرمایہ حیات ہے اس وقت یہ ہندو مسلم فساد کرانے کی جو ایک کوشش اور سازش رچی جا رہی ہے جس کا ایک ہلکا سا مظاہرہ کل ہوا اور ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ چند سالوں سے پورے ملک میں اس طرح کی گھڑمائیں بار بھار رونما ہو رہی ہیں ان کی یہ ناپاک حرکتیں اور ان کی یہ مضمون کوششیں اور سازشیں قیامت تک کامیاب نہیں ہو سکتی کشمیری امام نے ہندو پجاری کی طرف سے توہین رسالت کے خلاف جس بڑے پیمانے پر استجاجی مظہرے کیے اس سے ان کی ایمانی قوت اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کی اکاسی ہوتی ہیں تاہم ہندو طوا کے پجاریوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کر کے پوری امت مسلمہ کو للکارہ ہے اب یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے ایمان اور محبت کا انتہان ہے کہ کیا وہ اس دلخراش واقعے کو کھنڈے پیٹوں برداشت کریں گے یا پھر ہندو طوا کے لمبرداروں کو دندان شکن جواب دیں گے موسیقی موسیقی